یا سودیاں رہے بتانے کی تائینِ حال بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار یا سودیاں رہے بتانے کی تائینِ حال یا سودیاں رہے بتانے کی تائینِ حال بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار حالیلویہ سارے بھولو جے جے کار حالیلویہ سارے بھولو جے جے کار سیمت اس دی جس دی ہوئی خونک دی شرمنہ ہوئی جیمت جس دی اس دی ہوئی خونک دی شرمنہ ہوئی خونک دی شرمنہ ہوئی تیریوں دیکھ لانو سودا تیریوں دیکھ لانو سودا بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار بھولو جے جے کار یسودیاں رہے بتانے کی تائینِ حال یسودیاں رہے بتانے کی تائینِ حال بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار حلیلویٰ سارے گولوں چنت کا چھٹی کھانا بدیاں نایسوں کو لیا جا دوں صدا والی زندگی تے چین آنکے پا جا دوں چھٹی کھانا بدیاں نایسوں کو لیا جا دوں سردہ والی زندگی کے چینے آکے پا جا دو تنوں بھولاوے واجہ مار بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار بھولو جے جے کار سارے بھولو جے جے کار دکی آزم آشامینوں جدوں سے ستایا کاری کے رحم یسو حق سے ودایا کاری کے رحم یسو حق سے ودایا کاری کے رحم یسو حق سے ودایا دکی آزم آشامینوں جدوں سے ستایا کاری کے رحم یسو حق سے ودایا کاری کے رحم یسو حق سے ودایا بلو جے جیکار سارے بلو جے جیکار ہالیلویا 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 سارے بلو جے جیکار موسیقی 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 ملت کرتا خدا اللہ علیہ وسلم جنہیں ضرور اور سچائی سے اپنے لوگوں کو اپنی پرستش کے لیے استعمال کرنا اب آپ میرا امان میرا شکید میرا بروسہ میرا قوپل اس بات میں ہے کہ جو کچھ ترے حضور مانا ہے سو پہتیا ہے یسیٰ مسیح پہ عظیم اور خوبصورت نامے یہ دیور ہوتے ہیں امین مجھے پہ رہی ہے جیسی سے آجیں مرپاس پسٹر تنویر خالق نگر سے پسٹر تنویر خالق نگر سے ہے اور ہرپر جان گل ہے آپ سی سی پی کے چیرمنٹ پونڈر اور چیرمنٹ ہو آئے ہیں ان کے گلے میں ہار اور جو کلہ ہے ایک تو پسٹر پتر صاحب اور اس کے بعد اشرف صاحب آئیں گے اور کلہ اور ہار پینائیں گے اشرف صاحب جو ہیں وہ ہار پینائیں گے اور پسٹر پتر صاحب جو ہیں ان کو کلہ پینائیں گے آپ سب کی بیرپور دالیوں میں آپ سب کل بہت شکریہ ہیں ہم نے سی سی پی کے چیرمنٹ صاحب کو ایک ہفتہ پہلے دلہے کی روپ میں دیکھ لی ہے ایک ہفتے بعد ہی حقیقت میں دلہا بنیں گے ان کی شادی ہے بجاتا ہوں زور زرز آلیاں اور بعد ہم شادی کے لیے بھی دعا کریں مجھے پتہ ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اس لیے آپ سے غزارش ہے کہ ہم شہت ہی میسیج کریں گے تاکہ جلدی سے ہم خدا کے کلام کے لیے جس کے لیے ہم نے خیمہ سجایا ہم اس کو جلدی سے ختم کریں گے میرے عزیزو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے کو ہے وہ ہے سلویشن یعنی جس کا مطلب ہے نجات آپ سب سے غزارش ہے کہ آپ بڑی تہذیب سے بڑے محضب انداز سے خدا کے کلام کو جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شوٹ ٹائم میں اس کو ہم ختم کر دیں آپ اس کو دھیان سے سنیں میرے ساتھ بائبل مقدس کس کس کے پاس ہے کلام پاک کس کس کے پاس ہے جو کہ ہمارا روحانی ہتھیار ہے کیونکہ ہماری جنگ تلواروں یا نیزوں سے نہیں بلکہ خدا کے زندہ کلام سے ہے جو کہ بن بن اور بودھے بودھے کو چیف کر نکل جاتا ہے آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں میں سے متی انیس باب تہیستہ چھپیس آیت نکالیں گے اور ہم اس کو جلزی سے جس میں یہ اوالہ نکال لیا ہے جلزی سے ہم اس کو پڑھیں گے متی انیس باب تہیستہ چھپیس آیت متی انیس باب تہیستہ چھپیس آیت جس کسی نے جلزی سے نکال لیا ہے اس سے گزاری شیکل وہ اس کو جلزی سے پڑھ دے خداوند کے زندہ پاک کلامے سے ہم تلاوت کریں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے اس مسیح کی انجیل اس کا انیس باب اور اس کی انیس سے تیس سہ تک اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر سوری تہیستہ چھپیس اور یسو نے اپنے شگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی باعشے میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اوٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی باعشاہی میں داخل ہو شگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے یسو نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو کتو خدا کے زندہ پاک کلام کے اطلاعات